تو کیا حال چان دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والوں ایک ایسی سیونگ اسکیم کے بارے میں جو کی سیف ہے سکھے اور ہے اور بھارت سرکار کے دوارہ چلائی جانے والی ایک سیونگ اسکیم ہے جہاں پہ آپ کو ایک مست کوئی بھی پیسہ جمع نہیں کرانا ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ آپ اس سیونگ اسکیم میں جمع کرا سکتے ہیں اور اچھے ریٹ آف انٹرس کے ساتھ میں ایک اچھی مچورٹی پا سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی دوہزار تیس میں ایک ایسی ہی سیونگ اسکیم کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ سیونگ اسکیم آپ کے بہت زیادہ کام کی ثابت ہونے والی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنے والوں بینکو بڑودا کی ریکرنگ ڈیپوزٹ سیونگ اسکیم کے بارے میں ریکرنگ ڈیپوزٹ کیا ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے کون لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دستاویس کیا لگیں گے اور کتنے پرسنٹ کا بیاج ہمیں مہینے کا ملے گا ان سب چیزوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا دوستو اگر بات کریں بیسک پروڈک کے بارے میں تو یہاں پہ ایک ایسی سیونگ اسکیم ہے جہاں پہ آپ کو منتھلی سیونگ کرنی ہے منتھلی سیونگ پلان ہے ایک مست کوئی بھی پیسہ آپ کو اس کے اندر جمع نہیں کرانا دوستو کی فیچر کی اگر بات کریں تو ریگولر سیونگ ایک ایسا آپشن آپ کو پروائیٹ کراتا ہے جس کے اوپر اگر آپ کو کبھی بھی لون کی اگر ضرورت پڑتی ہے یا اوورڈرافٹ کے ضرورت پڑتی ہے تو 95% تک اوورڈرافٹ فیسلیٹی بھی آپ کو اس کے اوپر دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ کے ساتھ میں یہاں پہ پرویزن آف نومینی کی فیسلیٹی بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے ایلیجیبلیٹی کی بات کریں گے کہ کون لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں ان انڈیویجول اپنے نام پہ کوئی بھی ایک ایڈلٹ اپنے نام پہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتا ہے مور دن ون اکاؤنٹ سے زیادہ اوپن کیے جا سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں دو اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اگر آپ اپنی سپاؤنٹ کے ساتھ میں مل کر کے یا اپنے مدر کے ساتھ میں پیرنٹ کے ساتھ میں مل کر کے کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فیسلیٹی بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے کسی بھی مائنر کے نام پہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کیا جا سکتا ہے جس کی عمر دس سال کے دس سال ہے وہیں پہ اگر بات کریں دوستو یہاں پہ ٹارگیٹ یعنی کون سے گروپ کو یہ ٹارگیٹ کرتی ہے یہ سیونگ سکم کون سے گروپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے تو انڈیویجولز کے اگر بات کریں تو یہاں پہ مائنرز کو فارمرز کو ساتھ کے ساتھ میں سیلڈ پرسن یا کوئی بزنس مین یا سیلف ایمپلوئیڈ پروفیشنل ٹریڈرز ساتھ کے ساتھ میں ہاؤز وائف اور یہاں پہ کئی سارے ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یا سوسائٹی یا پارٹنرشیف فرم جو جو جوئنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیونگ سکم کو ڈیزائن کیا گیا ہے دوستو اگر یہاں پہ بات کریں انسٹالمنٹ فریکوینسی کی تو منتھلی یعنی جو آپ کی جو انٹرسٹ رائے گا وہ منتھلی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر کیا جائے گا انسٹالمنٹ اماؤنٹ کے اگر بات کریں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اس اکاؤنٹ کو کم سے کم پچاس روپے سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور پچاس روپے کی ہی ملٹیپل میں کتنا بھی پیسہ آپ اس کے اندر جمع کرا سکتے ہیں مینیمم اماؤنٹ کے اگر بات کریں تو ہنڈرڈ روپیس اور میکسیمم کی کوئی بھی یہاں پہ لیمٹ نہیں رکھی گئی ہے اگر دوستو اگر آپ کسی اربن ایریا سے آتے ہیں تو پچاس روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ سیمی اربن ایریا میں ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ کو میٹروپولیٹین سٹیز کے ساتھ ساتھ تو ہنڈرڈ روپیس کے ساتھ میں اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ میں اگر میں بات کروں یہ ساری کی ساری ڈیوریشن کے ساتھ میں یہ فیسلیٹی آپ کو مل جاتی ہے اب بات کریں گے کہ کتنے مہینے کے لیے یا کتنے سالوں کے لیے آپ اس سیونگ اسکم کو اوپن کر سکتے ہیں یہ سیونگ اسکم کم سے کم چھ مہینے کے لیے اور میکسیمم دس سالوں یعنی 120 مہینے کے لیے آپ اوپن کر سکتے ہیں ریکرنگ ڈپوزٹ اکاونٹ 6 مہینے, 9 مہینے, 12 مہینے, 15 مہینے, 18, 21, 24 مہینے کے ساتھ 120 مہینے کی کوئی بھی ڈیوریشن آپ چوس کر سکتے ہیں اپنی مچورٹی کے لیے دوستو ایک بار جب آپ کی مچوریٹی پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو لاسٹ انسٹالمنٹ کے بعد میں آپ کو مچوریٹی مل جاتی ہے آپ کی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ریٹ آف انٹریسٹ کی بات کریں تو اٹریکٹیو ریٹ آف انٹریسٹ ہے ابھی میں کیلکولیٹر پہ بھی لے کر کے چلوں گا جہاں پہ میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ پانچ سو روپے جمع کر آتے ہیں تو کتنا پیسہ آپ کو مچوریٹی میں ملے گا اگر آپ اس کے اندر دو ہزار روپے مہینہ کر آتے ہیں تو کتنا پیسہ آپ کو مچوریٹی میں ملے گا نومینیشن کی فیسلیٹی بھی اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی جہاں سکیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ٹیکس بینیفٹ انڈر سیکشن ایٹی سی کے تحت میں ٹیکس بینیفٹ کی فیسلیٹی آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہے loan facility overdraft facility 95% تک آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہیں اگر بات کریں دوسرے prospective سے recurring deposit ایک ایسی saving scheme ہے جہاں پہ آپ کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع کر آتے ہیں اور ایک اچھے بیاز درو کے ساتھ میں ایک اچھی مچوریٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اگر دوستو کبھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس account کو operate نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو ہر مہینے پیسے جمع کرنے میں دکت آ رہی ہے تو اس case میں آپ اس account کو premature closure بھی کرا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو 1% کی penalty دینی ہوتی ہے اور یہ bank to bank bury کرتا ہے کسی کسی bank میں 1% یا کسی کسی bank میں 2% بھی آپ کو پے کرنی ہوتی ہے tax deduction کی بات کریں تو میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ TDS applicable ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں tax benefit بھی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو یہ تو ہی basic جانکاری جو اس saving scheme کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ اس saving scheme کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اب میں لے کر کے چل رہا ہوں calculator پہ calculator کے لیے میں grow application use کرنے والوں اور اگر grow application سے اگر آپ نے ابھی تلق اپنا saving account نہیں open کیا ہے اپنا demat account open نہیں کیا ہے تو demat account کے لیے link میں نے description میں دے دیا ہے جہاں سے آپ free of course demat account open کر سکتے ہیں grow application کے تھروں trading کرنے کے لیے یا investing کرنے کے لیے دوستو اگر ہر مہینے آپ recurring deposit کے اندر 500 روپیس کی installment جمع کراتے ہیں 500 روپے جمع کراتے ہیں 6.5% کے rate of interest کے ساتھ میں آپ کی duration مان کے چلتے ہیں 5 سالوں کی یا 10 سالوں کی duration مان کے چلتے ہیں تو total 60,000 روپے آپ نے جمع کر آیا جس کے اوپر 24,000 روپے آپ کا interest آپ کو مل گیا 24,500 کا total maturity آپ کو مل گی 84,500 کی اسی طریقے سے دوستو اگر آپ اس کے اندر 1,000 روپے مہینہ جمع کراتے ہیں تو 1,20,000 total deposit ہوا 48,983 روپے آپ نے interest کے روپ میں gain کریں اور 7 کے ساتھ میں 1,68,983 روپے آپ کی maturity پوری ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ ہر مہینے 500 روپے کے علاوہ یا 5,000 روپے آپ اس میں جمع کراتے ہیں تو 6,000,000 روپے total deposit ہوا 2,84,000 روپے آپ نے جمع کیے اور 8,84,000 روپے کے آس پاس کی آپ کی maturity ہو گئی ہے اس کا link بھی میں نے description میں دے دیا ہے اسی calculator کا آپ جا کر کہ اپنا amount بھی calculate کر سکتے ہیں اب ایسا نہیں ہے اس account کو آپ 5000 سے 1000 سے 2000 سے یا 500 سے ہی open کریں گے آپ اپنے accordingly اپنی price choose کر سکتے ہیں اپنی duration choose کر سکتے ہیں آپ کو 6 مہینے کے لیے کھولنی ہے ایک سال کے لیے یا دو سال یا تین سال کے لیے آپ کو recurring deposit open کرنی ہے اپنے accordingly آپ اس کو choose کر سکتے ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آؤگا اور اگر آپ recurring deposit میں calculation کرنے میں کوئی دکھت ہے تو آپ ہمیں comment box میں جا کر بتا سکتے ہیں کہ کتنے amount سے آپ recurring deposit account open کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہم آپ کو بتا سکیں calculate کر کے کہ آپ کو ہر مہینے کتنا پیسہ جمع کرانا ہے اور کتنے کا interest آپ کو ملے گا total maturity آپ کو کتنے کی ملے گی اور دوستو آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں انڈیا میں کس جگہ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں پتا چل سکتے ہیں کہ ہم انڈیا میں کہاں تک پہنچے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like کیجئے جائے ہند بند ماترہ